محبت مطلوب اور میں چاہتا ہوں کہ ہم آج اسی چیز کی طرف آئیں بلکہ ایک بات آج ہی میرے ذہن میں آئی ہے وہ ابھی پیچھے جو میں نے آپ کے سامنے پوائنٹس رکھیں انہی میں ایڈ کیجئے وہ بات کہ حضور کی شخصیت کو ہم بسے ناب تول تو سکتے نہیں اصولی بات ہے کوئی کم قد والا آدمی کم علم والا آدمی کم فہم والا آدمی کم حیثیت کا آدمی اپنے سے زیادہ فہم اپنے سے زیادہ فراست اپنے سے بڑے عالم اپنے سے بڑی شخصیت کا عیاطہ کری نہیں سکتا تو یعنی کامن سنس کی بات ہے ہم کون ہوتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جو ہے وہ حدود کرنے والے وہ ہی نہیں سکتا ہم تو کوئی جسے کہنا جھک ماریں گے ہم تو کوئی چول ماریں گے ہم وہ بات کری نہیں سکتے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شائع نشان ہو تو ایک بات آج میرے ذہن میں آئی ہے اور آج ہی آئی ہے آج سے پہلے نہیں آئی ہے اور ظاہر ہے ہمیں ایک عرصہ ہو گیا ہے قرآن مجید پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے اس پر غور کرتے ہوئے کئی آیتوں ہیں کئی کئی وقت ذہن میں رہتی ہیں ان پر سوچ و بچار رہتی ہیں لیکن یہ قرآن مجید ایک عجیب کتاب ہے یہ کبھی کبھی ایسی بات آ جاتی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی ہوتی کی طرف کبھی ذہن ہی نہیں گیا کہ قرآن مجید حضور پر نازل ہوا اور قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ یہ اگر پہاڑ پہ اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے لَوْاَنْزَلْنَا حَازَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرْآئِتَهُ خَاشْيَمْ مُتَسَدِّيَمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تو ذرا اس استقامت کا اندازہ لگائیں اس پختگی کا اندازہ لگائیں اس عظیمت کا اندازہ لگائیں اس عظمت کا اندازہ لگائیں اس حمد کا اندازہ لگائیں جس پر یہ پورا قرآن اترائیں تو اس اعتبار سے یعنی ہم سچی بات یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر لیکن ہمارے لئے کام کی بات اب یہ ہونی چاہیے کہ اس جو بعد از خدا بزرگ ہے اس کے ساتھ ہمارا ربط و تعلق کیا ہے ہمارا واسطہ کیا ہے ہمارے کیا ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم ادا کریں کہ اس حوالے بن جائیں دیکھیں اللہ نے جس کو مان لیا نا کہ یہ محمد والا ہے اس کا بیڑا پار ہے شرط یہ ہے کہ اللہ مان لے کہ یہ محمد والا ہے یہ نہیں کہ جو دعویٰ کرے اللہ مان لے گا کہ یہ محمد والا ہے نا اللہ نے ایک کرائیٹیریا مقرر کیا ہے جو اس پر پورا اترے گا وہ اللہ کی نظر میں محمد والے ہیں جو نہیں پورا اترے گا وہ نہیں ہیں اور اس کا واقعہ میں آپ کو سنانے لگا تھا وہ آپ سن دیجئے حشر کا میدان ہے ہوزے کوسر ہے جامع کوسر محمد الرسول اللہ لٹا رہے ہیں جو آپ کے سچے ماننے والے ہیں وہ آ کے فیضیاب ہو رہے ہیں سہراب ہو رہے ہیں کچھ لوگیں حضور کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں مگر فرشتے ان کو آنے نہیں دے رہے ہیں ان کے لیے نو گو ایریا ہو گیا ہے نہیں آ سکتے یہاں اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑھتی ہے ان پر فرماتے ہیں یہ میرے امتی ہیں ان کو آنے کیوں نہیں دیتے فرشتے کہتے ہیں حضور یہ آپ کے امتی نہیں ہیں ان کے عامال کچھ اور تھے سمجھ آگئی آج یہ مراقبہ کرنے کا دن ہے آج یہ سوچنے کا دن ہے آج یہ نصیت پکڑنے کا دن ہے اور اس پر غلطہ ہونے کا دن ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اس عزیم حسدی کے قریب جانے سے کہیں مجھے فرشتے روپ تو نہیں دیں گے یہ غور و فکر کریں تو یہ دن کی عبادت ہیں یہ غور و فکر کریں تو یہ سواب کا کام ہیں یہ غور و فکر کریں تو اس دن کا یہ بہترین استعمال ہیں اور یہی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے میرا ان سے تعلق کیا ہے قرآن مجید نے صحابہ قرآن کے بارے میں یہ بات کہی ہے انہوں نے محمد رسول اللہ سے سچا تعلق آئیں کیا اور پھر ہمیشہ کے لئے حصول دے دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَوْا اگر تم ایمان لاؤ اب ہم سب اس طرح جیسے کہ وہ ایمان لائے تھے تو وہ ہدایت پر ہو اور اگر ہم یہ نہ کریں تو پھر ہمارا ایک خیال ہے اچھا میں یہ بات اپنے پر یہ آپ پر فٹ نہیں کر رہا لیکن صرف بھور کرنے کے لئے آپ کے سامنے رکھ رہا کہ دعوی ایمان تو کچھ لوگ قلعے بھی کرتے رہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَآمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُ وَمَا يَشُرُونَ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے تو دیکھیں میں نے سورہ آراف کی آیت نمبر 157 کا ایک آخری حصہ تھوڑا ساتھ کے ساتھ